بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جو گرے کا مو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور جب یہ کھلتا ہے تو اس میں سے آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو ہشکی کہتا ہے ناظرین ہشکی کے کئی اسباب ہیں بادہزمی ہو جائے پیڑ خراب ہو جائے جگر کی بیماریاں میدے کی بیماریاں بچوں میں میدے کی خرابی کی وجہ سے یا بچہ جب دوس پیتا ہے دوس پھٹ جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اس وقت بھی ہشکی ہو سکتی ہے فم میدہ یا میدے کے مو کے اوپر زغم کا بن جانا جب میدے میں تشنید کا مسلام بن جائے جب میدے میں تشنید بنتا ہے میڈی توجہ سبڑتا ہے اور جب کھلتا ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے اس وجہ سے بھی ہشکی ہوسکتی ہے ہم ہم اس کے آس mezباب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہشکی کے کیا آسواب ہے کیوں ناظرین ہشکی ہے خشکی کرو کا بھی ہوسکتی ہے ویساً ہشکی وہ دو تین منٹ کے لئے ہوتی ہے اس کے بعد قدر مگر بعض لوگوں میں اس کی جو شدہ ہوتی ہے وہ اتنی ہاتھا ہوتی ہے کھانا پینہ مشکل ہو جاتا ہے ہر وقت پہ اچھکی لگی رہتی ہے اور بہت دفعہ ایک روٹین سے ہمیں لگتی ہے شام کو اچھکی آتی ہے دن کو نہیں آتی یا دن کو آتی ہے راپ کو نہیں آتی ایک روٹین سے اچھکی آنے لگا جاتی ہے تو یہ بھی ایک میتنے گزار پینے سے ہمارے کھانے پینے کی وجہ سے سے غیر متوازن گزار استعمال کرنے سے چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے یا ٹھوس گزار زیادہ استعمال کرنے سے مسئلہ ہم جلدی جلدی کھانا کھا لیتی ہیں تو جو گزار ہے وہ گھوٹی گھوٹی میدن میں چل جاتی ہے وہ میدن میں جا کے حضر دیر سے ہوتی ہے یا کوئی چیز جو ہے وہ گلے میں پھنس جاتی ہے اس وجہ سے بھی اچھکی ہو جاتی ہے اور اس کے لامے ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ٹھنڈے لاکے میں رہ رہے ہیں اور وہاں سے آپ جب گھرام لاکے میں آ جائیں گے تو بھی آپ کو ہشکی لائے سکتی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے بھی ہشکی کا مسئلہ پان سکتا ہے اگر آپ گھرام لاکے میں رہ لیں تو گھرام لاکے سے جب آپ ٹھنڈے لاکے میں جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو ہشکی کا مسئلہ پان سکتی ہے ناظرین ہشکی کو برور کرنے کے لیے آج میں آپ کو بہت زبردست قسم کا ایک بسکار بتاؤں گا اور دو اس کے ساتھ ٹوٹکے بتاؤں گا انشاء اللہ آپ ان میں سے کوئی بھی ایک ٹوٹکے استعمال کریں گے تو ہشکی ایک بیل پر ختم ہو جائے گی آپ کو فیل ہی نہیں ہونا اچھلی تھی جائے گی ناظرین ہشکا بتاؤں اس پہلے میں آپ سے ایک چھوٹسی سکوٹ کرنے چاہوں گا آپ ہمارے چینل لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے مارے پیسٹ کریں گا وہ آپ چینل سبسکراب کریں اور ڈیل آگر میں کلک لائم نہیں کر دیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ کو ملیں ناظرین ہشکی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کہہ کرنا ہے ایک جلاس پانی تھوڑا سا نیم گرم کھا لینا ہے ایک جلاس پانی نیم گرم میں آپ نے ایک چمر نمک ملا کے حال کرنا ہے جب اچھی طرح سے نمک کھا لے جائے تو یہ آپ نے اس بندے کو پلا دینا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے اُلٹی آ جائے گی جب اُلٹی آگی تو گلے میں کوئی چیز فنسی ہوگی کوئی قضاء فنسی ہے کوئی خوراکا ٹکڑا فنسا ہے یا میدے میں کوئی چیز فنسی ہوئی ہے یا میدے میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو وہ اُلٹی کے ساتھ باہر خارج ہو جائے گی اور اس کی ختم ہو جائے گی اس کے لئے ایک اور جو ٹوٹکا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا بہت ہی آسان ہے یہ ہے اگر آپ کو تھوڑی دیر کے لئے ہشکی لگی ہے تو اس کے لئے آپ کو دو سے تین منٹ کے لئے سانس کو بان کر لیں مطلب ہے کہ آپ پھروں لبا سانس کھینس کے سانس کو روک لیں یہ روکنے کا جو ٹیم ہے یہ دو سے اڈائی یا تین منٹ ہے اس کو آپ نے کھینس کے لگنا ہے جب آپ کی جو برداش ہے بہت برداش سانس روکنے کی وہ ختم ہو جائے تو آپ نے ایسا ترس سانس کو ریلیز کر دینا ہے تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے بھی جو ہے وہ ہشکی ختم ہو جاتی ہے اس کے لئے ایک اور ٹوٹکا یہ بھی بہت ہی آسان ہے اس کو آپ پھر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہشکی کے مسکہ ختم ہو جائے گا وہ کیا کہ آپ نے جو گوڑا ہے دیسی گوڑ جو ہے دیسی گوڑا آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھلوائیں دس سے بیس گرام تا گوڑا آپ اس کو کھلا دیں تو انشاءاللہ گوڑا کھانے سے بھی ہشکی کا مسکہ ختم ہو جاتا ہے ناظرین یہاں پہ میں ایک اور بات آپ سے کریں چاہوں گا کہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد آپ تھوڑا سا گوڑا کھا جائے کریں تو انشاءاللہ کھانا بھی آدم ہو جائے چلے گا اور یہ ہشکی کے مسئلہ بھی نہیں بنے گا اور آپ کو اس کے علاوہ جو بد آدمی بان جاتی ہے کھانا آدم ہی ہوتا ہے یا دیر سے آدم ہوتا ہے تو گوڑ کھانے سے یہ بھی ختم ہو جائے گا گوڑ کے بہت سارے فیاد ہیں انشاءاللہ میں ایک گوڑ کے لئے بھی ویڈیو بنا کر آپ دوستو ایک سامنے پیش کروں گا دوستو اس وقت تک جائے جاتے ہیں اگرین دیتا کے لئے اللہ حافظ